یوکرین کی راشتبتی ولوڈیمیر زیلنسکی نے بہت بڑا دعویٰ کیا انہوں نے دنیا کو چہتاو نہیں دی کہ پتن کا ارادہ پوروی یوکرین کے ڈانباس علاقے کو اپنی مٹھی میں کرنے کا نہیں ہے بلکہ ان کا پلان اسے پوری طرح تباہ کرنے کا ہے پچھلے مہینے کیو اور اتری یوکرین سے اپنی سینہ پیچھے ہٹانے کے بعد روس نے اس کے پورو میں ڈانباس علاقے کو اپنا نیا فوکس بتایا تھا جس کے بعد روس کی سینہ نے ڈانباس علاقے میں بہت بڑا حملہ کرنے کے لیے پوری طاقت جھوکی ہوئی ہے بیتے کچھ دنوں سے روس کی تیاری کی پول کھولتی سیٹلائٹ تصویریں بھی لگاتار سامنے آ رہی ہیں جن میں روس کی سینہ الگ الگ ٹکڑیوں میں ٹینک بختربند گاڑیوں اور توپوں وغیرہ کے ساتھ پوروی یوکرین کی طرف بڑھتی نظر آئی ہے یوکرین کے راشت پتی بھی بار بار ان کے دیش کے پوروی حصے پر روس کے نظرے گڑھائے بیٹھے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اس بار تو انہوں نے یہ کہہ کر سنسنی پھیلا دی کہ کیو اور اتری یوکرین سے بیرنگ لوٹنے کا بدلہ پھوٹین ڈانباس میں لینے کی تیاری میں ہے اس لیے وہ یوکرین کے نقشے سے ڈانباس کا وجود ہی مٹا دینا چاہتے ہیں اسے پوری طرح برباد کر دینا چاہتے ہیں حالانکہ یوکرین نے بھی آخری سانس تک روس سے لڑنے کی قسم کھائی ہوئی ہے اس لیے اس نے ایک بار پھر پششمی دیشوں سے اور ہتھیار دینے کی مانگ اٹھائی لیکن اس کے ساتھ ہی ڈانباس میں رہنے والے اپنے لوگوں کو یوکرین کے پششمی علاقوں کی طرف جانے کو بھی کہہ دیا